کینگ ایڈورڈ میڈیکل انیویسٹری بری سغیر پاکوہند اور جنوبی ایشیا میں تبعی تدریس کا سب سے قدیم ادارہ ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں قائم شدہ لاہور میڈیکل سکول کے نام سے قائم ہونے والا یہ ادارہ پچھلے ایک سو ساٹھ برس سے لاہور پنجاب اور پورے پاکستان کے لیے تبعی تحقیق تدریس اور علاج مالجے کی خدمات سرمجام دے رہا ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل انیویسٹری سفاری کو تحصیل طلبہ و طالبات پوری دنیا کے ہر بریازم میں تبعی تحقیق تدریس اور علاج کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے مادر علمی کا نام روشن کر رہے ہیں کووڈ نائنٹین کی وبا کو پیشے نظر رکھتے ہوئے حال ہی میں کینگ ایڈورڈ میڈیکل انیویسٹری میں ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے ٹیلی میڈیسن یعنی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی مدد سے علاج امریکہ اور یورپی ممالک میں ایک قائم شدہ علاج ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں موجودہ عالمی وبا کے دوران ان سہولیات کا فائدہ یہ ہے کہ طبعی ماہرین اور طبعی عملہ مثلاً ڈاکٹرز، نرسیں اور پیرامیڈیکل سٹاف وبا سے محفوظ رہتے ہوئے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں شعبہ ٹیلی میڈیسن کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر احتمام ہر دپارٹمنٹ میں ہر طرح کی خدمات جاری ہیں جس میں شعبہ میڈیسن، شعبہ پلمنالوجی، شعبہ کارڈیالوجی، شعبہ سرجری، شعبہ ارتوپیڈک، شعبہ اینٹی اور اس کے علاوہ بہت سے شعبے اس ٹیلی میڈیسن کی ذریعے پورے پنجاب میں اپنی خدمات فرام کر رہے ہیں نیز شعبہ ٹیلی میڈیسن کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی یہ خدمات فرام کر رہا ہے حال ہی میں کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سابق پرنسپل اور پاکستان کے سب سے سینئر کیمکولین پروفیسر خواجہ سادیخ حسین نے شعبہ ٹیلی میڈیسن کا دورہ کیا اور پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی سربراہی میں جاری کردہ ان خدمات کو سراہا چانسلر صاحب ڈاکٹر گوندل نے مہربانی کی مجھے آپ کو ایڈریس کرنے کا موقع دیا تو بڑی خوش ہوئی یہ دیکھ کے کہ یہ ہاں پہ ٹیلی میڈیسن کا اندرزام ہوا ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے کہ ڈائریکٹ آپ کی کمیونکیشن پبلک کے ساتھ مریضوں کے ساتھ اور ڈاکٹروں کے ساتھ ہوگی جو کہ عام روزانہ ممکن نہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کے علیدہ علیدہ یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں جو کچھ بھی ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وائرس ہے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کو وہ ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جس کو ہو جائے گا اس نے ضرور مرنا ہی ہے لیکن یہ یقینا ہے کہ اس کے ساتھ اموات بھی ہوتی ہیں اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے آپ تلی میڈیسن کے ذریعے یہاں پہ جو کرونا کے بارے میں آپ کو اطلاع مل سکتی ہے اس کے اوپر اعتبال کریں اور ادھر ادھر کی افواہوں کے اوپر کان مت دیں اس کے علاوہ سابق پرنسپل کینگ ایڈورڈ میڈیکن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود علی ملک نے بھی شعبہ ٹیلی میڈیسن کا دورہ کیا اور اس منفرد طریقہ علاج کی تعریف کی ڈاکٹر محمود علی ملک نے کینگ ایڈورڈ میڈیسن میں ہونے والی ٹیلی میڈیسن خدمات کو سراتے ہوئے فرمایا کہ اس نئے اور منفرد طریقہ علاج کو دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ وائس چانسل صاحب کی رہنمائی میں کینگ ایڈورڈ میڈیکن یونیورسٹی یہ خدمات کوویڈ وبا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی جاری رکھے گا انہوں نے مزید کہا کہ اس طریقہ علاج سے نہ صرف مریض اور ان کے اہل خانہ مستفیض ہوں گے بلکہ وہ ڈاکٹر اور ہسپتال میں کام کرنے والے اہلکار جو شب و روز کرونا مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ میڈیکن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کے ساتھ انیس سو چیاسی میں کینگ ایڈورڈ میڈیکن کالیس سے فارغ تحصیل ڈاکٹر آسف محمود جا چیف کلیکٹر کسٹم نورس نے بھی شعبہ ٹیلی میڈیسن دیکھا اور یہاں جاری کرتا خدمات کو سراہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج میں نے اس ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ایم یو کا جو خالد مسعود گوندل صاحب نے اپنی ٹین کے ساتھ قائم کیا ہے اس کا وزٹ کیا تو مجھے بہت اچھا لگا اصل میں آج کل خوف اور دہشت کے دور میں کرونا سے جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور نفسیاتی طور پر ذہنی مریض ہو گئے ہیں اس سینٹر کا قیام ایک بہت بڑی نعمت ہے تو عوام الناس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سینٹر سے جو بھی ان کے پرابلمز ہو کرونا ریلیٹر پرابلم ہو یا میڈیسن کے پرابلم ہو یا سرجری کے جو بھی پرابلم ہو تو یہاں رابطہ کریں یہاں سپیشلیس ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں مشورہ بھی دے رہے ہیں ری ایشور بھی کر رہے ہیں اور انہیں خوف اور دہشت کی فضاء سے نکال بھی رہے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے مستقبل میں بھی حکومت پنجاب یہ چاہتی ہے کہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اس ٹیلی میڈیسن کی شعبے کو دوسری میڈیکل یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالیج کے ساتھ مل کر ترقی دے اور اس سے پورے پنجاب کے تحصیل ہیڈکورٹر ڈسٹکٹ ہیڈکورٹر ہسپتال اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں طبی خدمات سر انجام دی جائیں سب اسادزہ کرام نے خاص طور پر کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیلی سیکائیٹری سرویس کو سراہا اور کہا کہ کوویڈ کی وبا کے دوران لوگوں کو جو ذہنی مسائل درپیش ہیں مثلا ڈپریشن اور مختلف اقسام کی ذہنی پریشانیاں ان کے لیے ٹیلی سیکائیٹری سرویس نہ صرف لاہور کے بلکہ پورے پنجاب کے لوگوں کے لیے سیکائیٹری سہولت بھیا کرنے میں کرامت ثابت ہوگی اس کے علاوہ کوویڈ وبا پھیلنے کی وجہ سے صحیح سے منسلک عملے پر دباؤ آ رہا ہے خاص کر ان ڈاکٹر سائیبان پر جو ہسپتالوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی ذہنی سے برقرار رکھنے کے لیے ٹیلی سیکائیٹری سرویس بہت کارامت ہے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل پروفیسر ڈاکٹر پلکیش شبیر پروفیسر ڈاکٹر سائیر آفزل پروفیسر آفتاب آصف ڈاکٹر نازش عمران اور ڈاکٹر علی مدی حاشمی اور دیگر پروفیسر سائیبان اور سادزہ کرام کی سربراہی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکن ایونیورسٹی کا شعبہ ٹیلی میڈیسن دن رات ڈہور اور پنجاب کے مریضوں کے لیے خدمات میں سر کرتا ہے اس کے علاوہ نہ صرف کنگ ایڈورڈ میڈیکن ایونیورسٹی اور میرہ اسپتال بلکہ اس کے ملکہ اسپتالوں کے ڈاکٹر سائیبان کے لیے ہر قسم کی تیبی سہولت ٹیلی میڈیسن دپارٹمنٹ کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہے قوم کے لیے اس مشکل وقت میں ضروری ہے کہ آپس کے تنازع اور فرق بھول کر مل کر اس قومی مہم میں سلیہ جائے تاکہ اس محلق بیماری سے نجات پائی جا سکے اس قومی کاوش میں حسب معمول کنگ ایڈورڈ میڈیکن ایونیورسٹی پیش پیش ہے کووڈ اور موجودہ قومی صورتحال کے پیش نظر علامہ اقبال کا شیر حسبحال ہے پختہ تر ہے گردش پہہم سے جامع زندگی پختہ تر ہے گردش پہہم سے جامع زندگی ہے یہی ہے بے خبر رازے دوام زندگی